کبر پوائنٹ کے معزز دوستو روس یوکرین جنگ کی شدت میں اٹھارویں روز بھی کمی نہ آ سکی گزشتہ روز کی جنگی کاروائیوں کے حوالے سے متدد خبریں سامنے آئی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جاری جنگ تیل کو لگنے والی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے تازہ ترین جنگی کاروائیوں میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرین کے اہم ترین فوجی اڈے پر میزائلوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے تباہ کن حملہ کیا ہے فوجی اڈے پر ہونے والے روسی حملے سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ روسی بمبار تیاروں نے آج صبح کے وقت فضائی حملہ بھی کیا ہے روس کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں کتنی تباہی ہوئی اور کتنے لوگ مارے گئے ان کے آداد و شمار آگے چل کر بتایا جائیں گے روسی پیشقدمی اور بمباری کے حوالے سے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے ہر حد پار کرتے ہوئے شہریوں کو پناہ دینے والی مسجد پر بھی بمباری کی ہے دوسری جانب خبر یہ ہے کہ روسی افواج کی پیشقدمی کو روکنے کے لیے یوکرائنی لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر ٹینکوں پر چڑھ دھوڑے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے مزید جنگی سازو سامان یوکرائن پہنچانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد یوکرائنی صدر نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے روس کو خبردار کر دیا ہے جس کے جواب میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سمیت تمام وہ ممالک جو یوکرائن کو اصلہ دے رہے ہیں ان کو بڑی دھمکی دے ڈالی ہے جس سے جاری جنگ میں مزید شدت آنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے مگر اس دوران روس اور یوکرائن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی ہے یہ خبر کیا ہے؟ روسی صدر نے اپنی دھمکی میں نیٹو اتحاد امریکہ اور یوکرائنی صدر کو کیا پیغام پہنچایا ہے؟ مزید یہ کہ امریکہ نے یوکرائن کو کون کون سے جنگی اتھیار فرام کیے ہیں ان تمام تر خبروں کی حقیقت، تازہ ترین جنگی صورتحال اور خبروں کے در پردہ چھپے حقائق آپ لوگوں کو بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل سچ جان سکیں ناظرین گرامی، تازہ جنگی صورتحال پر بات کی جائے تو انٹرنیشنل خبر اصان ادارے یروشلم اور ٹی آر ٹی کی تازہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ روس نے یوکرائن کے اہم ترین فوجی اڈے پر ایک یا دو نہیں بلکہ چھے سے آٹھ خطرناک ترین میزائل داگتے ہوئے انتہائی تباہ کون حملہ کیا ہے رپورٹ پر مزید لکھا گیا کہ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے پولینڈ کی سرحد کے قریب واقعے یوکرائن کی ایک اہم اسکری تنصیبات پر میزائل حملہ کیا ہے جہاں نیٹو ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکیں کی جاتی ہیں اس حملے کے نتیجے میں تیل کے ڈپو میں آگ لگی اس کے علاوہ گولہ بارود کے ڈپو میں بھی دھماکے ہوئے ہیں جن میں جانی نقصان کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے مزید بتایا گیا کہ جس مقام پر حملہ ہوا ہے یہ تین سو ساٹھ مربع کلومیٹر پر محیط اسکری تنصیبات پولینڈ کی سرحد سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے ہیں جو مغربی علاقے میں قائم بڑی اور وسیع تنصیبات میں سے ایک ہے جبکہ یوکرائن کے وزر دفاع نے ٹویٹ کرتے ہوئے روس کے تازہ حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ روس نے مغربی شہر کے قریب واقعے انٹر نیشنل سینٹر برائی امن اور سیکیورٹی پر بھی حملہ کیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ روس نے آج صبح یوکرائن کے فوجی اڈوں پر فضائی حملے بھی کیا ہے ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہو سکیں جیسے یہ تفصیلات سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں گی بارال ایک طرف روسی وزارت خارجہ نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم نے یوکرائن میں کل تین ہزار تین سو چھالیس فوجی بنیادی دھانچوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے روسی مسلح افواج نے اپنی پیش قدمی چاری رکھی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں روسی افراد یوکرائن کی متدد بستیوں کو اپنے کنٹرول میں لے چکی ہیں یوکرائن کے وزارت خارجہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماریو پول شہر پر روسی فوجی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں اب تک پندرہ سو بیاسی شہری اپنی جان سے جا چکے ہیں دوستو یہاں آپ لوگوں کو روسی پیش قدمی سے جڑی مگر یوکرائنی عوام کی بہادری کی خبر بھی بتاتے چلیں کہ اطلاعات کے مطابق یوکرائنی عوام روسی فوجی کافلے کو روکنے کے لیے ٹینکوں کے اوپر چڑ گئی جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بھی وائرل ہو رہی ہے مسجد پر کیے جانے والی حملے کی خبر کی مطابق یوکرائن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے سائلی شہر ماریو پول میں اس مسجد پر بمباری کی جہاں اسی سے زائد شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی پناہ لینے والے لوگوں میں بچوں کے علاوہ ترک شہریوں سمیت اسی سے زائد افراد موجود تھے مگر ابھی تک مسجد پر ہونے والے حملے سے ہونے والے جانی نقصان کی تعداد سامنے نہیں آسکی لیکن اس کے برقس انستمبول میں موجود ترک وزارت خارجہ نے ایف بی کو بتایا کہ ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں جس سے اس خبر پر شکوک و شبات پائے جاتے ہوں مگر قابل غور بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ترک میں قائم یوکرائنی سفارت خانے کی جانب سے صحافیوں کو ماریو پول کے میر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ ترک شہری جو مسجد کے آہاتے میں منتقل کیے جا رہے ہیں ان میں چونتیس بچے موجود ہیں خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر روس نے مسجد پر بمباری کی ہے اور اس کے دوران ترکی شہری بھی مارے گئے ہیں تو ترکی بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے جو ابھی تک روس اور یوکرائن کے درمیان سالسی اور امن مذاکرات میں سب سے آگئے ہیں مگر اس کے برقس امریکہ نے جلتی پر مزید تیل کا کام کرتے ہوئے یوکرائن کو مزید جنگی اتحار فرام کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ نے اپنے بہترین دفاعی نظام پیٹریارٹ کو پولنڈ منتقل کر دیا ہے تاکہ یوکرائن کی مدد کی جا سکے شاید یہی وجہ ہے کہ یوکرائنی صدر نے امریکی اتحار ملنے کے فوری بعد بیان دیا کہ روسی افواج کے دارالحکومت کا محاصرہ کرنے اور امریکی فوجی اتحار ملنے کے بعد اب جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے جس سے ہم فتح کے مزید قریب تر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم روس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے اور جنگ کو جاری رکھیں گے یوکرائن کی آزادی مستقبل میں مغربی دنیا کی آزادی کا تیعن کرے گی یوکرائن کے صدر نے قوم سے پرجوش خطاب میں یہ بھی کہا کہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کتنے دن میں روسی فوج سے آزاد کروائیں گے لیکن یہ دن اب بہت جلد آنے والا ہے یوکرائن کے صدر نے اپنی جلد فتح کے دعوے سے متعلق زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی تاہم روسی حملے کے بعد سے قوم کا حسلہ بڑھانے کے لیے مسلسل خطابات کر رہے ہیں اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ یوکرائنی صدر روسی حملوں کے باعث مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ ان پر پانچ بار قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش ہو چکی ہے لیکن وہ ہر بار خوش قسمتی سے محفوظ رہے ہیں اور اب ممکنہ طور پر پولینڈ کی سرحد کے قریب کہیں جا چھپے ہیں دوسری جانب خبر یہ ہے کہ امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خدشات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے یوکرائن کو مزید ہتھیار فراہم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے جس پر روس نے یوکرائن کو بھیجی کی اسلے کی کھیپ کو تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے روس نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یوکرائن کو ہتھیار دینے سے باز رہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور وائٹ ہاؤس نے یوکرائن کے لیے مزید 20 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے جس میں روسی تیارے اور جنگی ٹینک کو تباہ کرنے کے حامل میزائل بھی یوکرائن بھیجے جائیں گے جس کے بعد عالمی میڈیا نے رپورٹ شائع کی کہ روس کے نائے وزیر خارجہ نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم نے متنبع کیا ہے کہ متدد ممالک سے یوکرائن کو ہتھیاروں کی ترسیل محض ایک خطرناک اقدام ہی نہیں بلکہ ایسا قدم بھی ہے جس سے فراہم کیے جانے والے اصلے اور ممالک ہمارا حدف بن جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یوکرائن کو ہتھیاروں کی بغیر سوچے سمجھے منتقلی کے نتائج کے بارے میں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا مگر واشنگٹن نے اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا جبکہ روس مغربی میڈیا اور کاروباری طبقے کو ملک بدر کر کے حالات کو مزید بدتر نہیں کرنا چاہتا امریکہ نے یہ قدم اٹھا کر ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے اس خبر کے آنے کے بعد دفاعی مائرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس اعلان اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے دی جانے والی جوابی دھمکی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور روس بہت جلد ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوں گے